بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی حدف نہیں مل رہا اس لیے احسان احطاب کی طرف جارے ہیں جو بھی سیچویشن کراچی کے اندر ہے آپریشن کو کسی بھی سیچویشن کے حوالے سے یا کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہونے دیں گے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کو آگے لے کر چلنے اور آگے لے کر چلنے کے لیے بھی کاروائی چلتی رہے گی کور کمانڈر سے بھی ملاقات دی جی رینجر سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب دونوں سے بات کریں گے تنویر شہزاد صاحب آرمی چیف نے ڈیفنیٹلی خطاب تو کیا اور وہ کراچی آپریشن کے حوالے سے جو ہم خدشات کے بارے میں بات کر رہے تھے یا جو تحفظات ہمارے تھے اس حوالے سے بھی بات کیا کچھ سیٹسفائی ہوئے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیٹسفائی تو اس حوالے سے ہوئے ہیں کہ رحیل شریف نے قوم کا مرائل بلند کیا ہے جو انسلٹینٹی کراچی میں تھی اس کو ریموو کیا ہے اور ایک امید کی کرن جو ہے اس بیان سے آئی ہے قائم علی شاہ کا بیان ہو یا چودری نصار کا بیان ہو اس کی نسبت جنرل رحیل شریف کے بیان زیادہ اتمنان کا باعث ہوتا ہے اور کچھ توقع ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت ہوگا لیکن آپ نے کہا کہ آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ اب دہشتگر جو ہیں آسان ا اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اگر آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اس سے روکنے کی کس کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے اس کو لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں سیکورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے روکنا ہے سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ کاروائی ہونے سے پہلے دہشتگردوں کا قلعہ کما ہونا چاہیے یہ سب سے اہم بات ان کے دورے کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے اندر انٹیلیجنس ادارے فیل ہو گئے ہیں وہ کاروائی سے پہلے اس کی اطلاع دینے میں کامجاب نہیں ہو سکے ہیں انٹیلیجنس اداروں کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے آرمی چیف پہلے کہہ چکے ہیں کہ دوہزار سولہ یہ دہشتگردی کے خاتمے کا سالو کا آخری سالو کا دہشتگردی کا اب یہ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات کے ذمہ داروں کو ضرور پکڑیں گے یہ محض ایک بیان ہے بیان شباز شریف بھی دیتا ہے بیان سیاسی لوگ بھی دیتے ہیں ہم نے اس پہ عمل درامت دیکھنا ہے یہ عمل درامت کب ہوگا کیسے ہوگا کیا اگر جو سندھ کی حکومت ہے یا سیولین ادارے مدد نہیں کرتے رینجرز کی کیا پھر یہ عمل درامت ہو جائے گا اس میں مشکلات جو ہیں وہ رکاور نہیں آرمی چیف نے کل جو اجلاس تھا یہ بہت عالی صدی جلاس تھا اس میں کہا گیا کہ رینجرز کو جدید آلات دیں گے کہا گیا کہ انٹیلیجنس کو جو ہے سپورٹ فراہم کریں گے انٹیلیجنس کی سپورٹ رینجر کو میسر ہوگی سیولین اداروں کو پولیس کو کیا ایکیوب کیا جائے گا اس کے بارے میں ہمار ہے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آرمی چیف اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو دیکھیں کراچی کے اندر لوگ اس وقت غیر محفوظ سمجھنے لگ گئے تھے آپریشن کی اوپر سوالات اٹھان شروع ہو گئے تھے یہ جو خوف کے اندر سرمایہ کار گیا تھا اس بیان سے نکلا ہے لیکن دیکھنا یہ بیان پر عمل کیسے ہوگا سرمایہ کار پہلے تو ہو پانے لگ گئی تھی کہ کراچی کے عوام اب سکھا سانس لے پائیں گے لیکن ایک بار پھر لحظ سٹارٹ یہ بات بھی درست ہے کہ آسان اہداف کی طرف ہی ان لوگوں کا رخ ہے کیا واقعی میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنی کاروائی صحیح کر رہے ہیں اور آسان اہداف سے زیادہ کچھ بڑھ نہیں سکتے ٹیروریس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں معاملہ بہت کمپلیکس ہو گیا کراچی میں پیٹ میں ایک جو لل پیرل آیا ہے اس کا میرا خالقہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے جس پہ ایم پیوم نے اور پیپل پارٹی نے بہت پریشر ڈالا رینجرز پہ کہ جناب ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور لوگ مسنگ ہو گئے ہیں اور جناب ایکس وی جوڈیشل کلنگ ہے اور دیکھیں جناب ایف آئی اے نیب آرین انہوں نے بڑا پولیٹیکل پریشر جنریٹ کیا ہے اس سے ہم دیک دیکھتے کہ رینجرز والے تھوڑا پیچھے ہٹ کے اس کا افیکٹ آیا کئی کافی عرصہ تو اپیکس کمیٹی میٹنگ نہیں ہوئی تھی اب وہ کیا ہے دیکھیں نا آرمی چیف جب یہ کہتے ہیں کہ منطقہ انجام تک لے کے جائیں گے تو منطقہ انجام کیا ہے منطقہ انجام یہ وہ کہتا ہے دہشل گرنوں کو ہم ختم کر دیں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ پکڑیں ان کو گولی ماردیں ختم کرنے وہ آپ کرنے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں جو پکڑے جا ر ہیں وہ جناب دو دو تین تین چار چہمینے میں سپیڈی ٹرائل ہوں وہ جیل مجھائیں کسی کو سزائے موت ہو کسی کو چوتھا سال جیل ہو یا جو ملٹی کورٹ میں جائیں ان کو سزائے ملیں اور وہ امپلیمنٹ ہو وہ بھی معاملہ جو ہے بلکل سلو ہو رہا ہے تو مجھے تو یہ آپریشن منطقہ انجاب تک جاتے ہیں نظر نہیں آرہا ام سوری یہ مجھے بڑی معذر سے آرمی چیز صاحب یہ بات کرنے پڑ لی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں بیسک ایشو کی طرف نہیں آرہے ایک تیسے کہہ رہے ہیں جی سیمٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہم نے کام کر لیا کراچی میں ہو گیا مانتے ہیں لیکن جو اصل ایشو کیا ہے کہ وہ جو کومبینیشن ہے جناب اپنا عشرت عباد صاحب کی اور قائماری شاہر یہ کومبینیشن کو آپ نے توڑنا ہے یہ جو کیا کریں وہ آرمی ہے میری بات میری بات دیکھیں ہونا یہ چاہیے آج سے تین سات پہلے سلے گورنر بول لافظ ہونا چاہیے تھا ایک نیوٹرل گمٹ وہاں پہ آتی ہے نیوٹرل ایڈمس بیوروکریٹس ہم ان کو بھی پکڑتی ہے اکراس تو بورٹ کر رہا ہی ہوتی ہے وہ تو ہوئی نہیں آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے مضاہمت تریس آپریشن کی کیوں کر رہے ہیں آپ نے اور ایمکیوم بھتاکوری کا ان کے نظام آپ نے ڈسرپٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ان کے کچھ لوگوں کو ہاتھ ڈالا ہے فزیر بلوچ گینکسٹر یہ سارے وہ آپ کے خواہد میں آپ کو چھوڑیں گے وہ کہیں گے ماری طرح سے کراچی کو آگ لگے نہیں لگے لگے سیم ٹائم فاروق صاحب آرمی میں یہی بات کہہ رہو کہ جب تک کراچی میں آپ اس زندہ سنی کو سسپنٹ کریں آپ کراچی میں ایک نیوٹرل اگنس گورنر رول لے کے آئیں اور جو وہ لگانے نہیں دیں گے میری نظر میں یہ آفرشن ملتی کے لیے آپ تک نہیں جانے لگے فاروق صاحب کے جذبات اپنی جگہ پہ ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے غلاص پہ میں شک نہیں کرتا لیکن دیکھئے کہ آپ ایک لا قانونیت کو روکنے کے لیے دوسرے قوانین کو توڑنا چاہتے ہیں آپ سندہ سمبری کو ختم کر دیں پولیس کو اگنور کر دیں لوگوں کو پکڑ کے آوٹ آف جو عدالت کے باہر جو ہے ان کا قلعہ کما کر دیں یہ مناسب باتیں نہیں اس طرح کیوں بات یہ ہے اپریشن قانون کے دہرے کے اندر ہی ہوگا اپریشن لوگوں کی مرضی میں آپ کو سب سے بڑی وجہ بتاؤں اپریشن کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا دنیا بھر میں جتنے اپریشن اس طرح کے کامیاب ہوئے ہیں وہ عوام کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں لوگ خود اطلاع دیتے ہیں کہ جناب فلان جگہ دہشگر چھپا ہوا ہے فلان جگہ یہ چیز ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ سٹیٹ ان کا تحفظ کرے گی ان کا خیال کرے گی اس پہ جو انفرمیشن دے رہے ہیں اس پہ عمل درامت ہوگا یہاں پہ کراچی کے عوام کا وہ تاون لا انفورسنگ ایجنسیز کو نظر نہیں آرہا آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے اس کو کدنی سپورٹ حاصل ہے عام لوگوں کی پولیس کتنا لوگوں کے مسائل حل کر نہیں کوش کرتی ہے غریب آدمی کا مقدمہ کیسے کدنی آسانی سے درج ہوگا اگر آپ دیکھیں آٹھ سال کنٹیونس پاور بنانے کے بعد ہوملیشن صاحب پرسنوں کہتے ہیں سن کہ ہماری پولیس کے باڑا ایک گوپنڈ نہیں ہے لوکیٹر نہیں ہے فلا نہیں ہے بھئی آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کچھ پیسے کی کمی ہے آگ لگتی ہے کراچی میں چار جگہ پہ جناب فائر ایک گوپنڈ جو ہے وہ آپ کا کم ہے فائر ٹنڈر ہم موجود وہ اپنا ایک گوپنڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بھئی آپ کے پاس کچھ آپ آٹھ سال سے کراچی کی حالت کو زبان زدہ عام ہے فارود صاحب کہ کراچی میں حال کیا اور ہے آٹھ سال کی بات کر رہے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں جب تک قائم علی شاہ صاحب کے ایڈنسٹریشن قائم ہے کراچی میں امن قائم نہیں ہے اپیس کمیٹی کا اجلاس اتنی تاخیر سے کل کیوں ہونے جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایڈنسیز کو کرپشن کا کام جو ہے یہ عدالتوں کو پی ایسی کو کرنے دیں امیداروں کو جن کی یہ ڈیوٹی ہے خود ذرا لا انڈر پر ایک سیکنڈ آپ جیو آپ دیکھ لیں ڈیپٹی سپیکر شیلہ زدہ صاحبہ محلی بڑی قابل اترام ہیں ان کی آپ وہ لیول آف وہ سیریسٹیز دیکھیں کیونکہ جب فقر عالم کی بات ہوتی ہے تو ان کا رماق آپ نے سننی ہے انہوں نے کیا رماق کیا تھا تو میں نے سننی ہے بلکل وہ ایک تیٹاری الگ کاپک ہے لیکن ایت سیم ٹائم کراچی کے اندر جو سیچویشن ہے اسے بہتر بنانے کے لیے کراچی کے عوام کو امن و امان کراچی کا بحال کرنے کے لیے سپورٹ کرنا پڑے گا کراچی کے عوام کی بے شک سپورٹ آئی اور میں نے بے انتہا سپورٹ دیکھی کراچی کے اندر لیکن مزید ضرورت ہے لائن فورسمنٹ ایجنسیز اور تمام لگو کو کام کرنے کی تاکہ پاکستان کے معاشی ہب کو بہتر بنایا جا سکے لیکن پاکستان کی معاشیت کے لیے بہتر ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ بھی پاکستان میں ہو وزیراعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی ان کا آپریشن ہوا اس کے بعد اب اید بھی وہ منائیں گے تو لندن میں منائیں گے کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں اجازت نہیں دی فاروق صاحب اید تو منائیں گے لیکن بڑے مہنگے ایک سٹور کے اندر لندن کے سٹور میں شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے اگر طبیعت خراب ہے تو انہیں تو ریسٹ کر رہے ہونا چاہیے پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کیوں جیلس فیل کرتے ہیں پرائم شروع پاکستان نواشی سے جب وہ مارکسن سپنسرز میں یہ ہیڈرڈ سٹور میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں یا بڑے ایلیٹ جگہے جا کے کھانے کھاتے ہیں بھائی ان کے پاس ٹنز اینڈ ٹنز اوف منی ہے اتنا پیسہ ہے کہ وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے میرا خواہش ہے اگر میرے پاس بھی ہو تو میں بھی جاؤں گا میں تو ویکنڈ مارکسن سپنسرز اور ہیڈرڈز میں جا کے ویکنڈ پہ شاپنگ کروں گا تو دیکھیں یہ ہے تو لوٹ او منی تو کانلی ہے آپ اس کو وہ باتیں آپ خود ہی کہتے ہیں ہر بار لندن چلے جاتے ہو سنیں ان کا فنڈمنٹل ہیومن رائٹ ہے کہ وہ ایلیٹ سے پہلے شاپنگ کریں آپ نہیں کر رہی میں نہیں کر رہی ان کا بھی حق بنتا ہے ہماری سب بناتا ہے چونکہ وہ منتخب وزیراعظم ہے چونکہ جمہوری وزیراعظم ہے اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کہیں اپنا علاج نہ کرا سکے کسی ریسٹورنٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے نہ جا سکے کسی جگہ پہ اگر وہ عید کے لیے کوئی ایک جوڑا لینے چلا جائے اس کی ویڈیو بنا کے پورے پاکستان میں وائرل کریں اسی طرح سے وہ سڑک پہ بیٹے کے ہمرا جائے تو اس سے پوچھیں کہ آپ نے جو پیسے لوٹے ہیں اس کا سڑک کے اوپر جو آپ دیکھ اور ہر بندہ اس کو کریں یہ ایک کوئی پرائیویسی ہوتی ہے یہ وزیراعظم کو رول مادل تو ہونا چاہیے اگر پاکستان کے حالات خراب ہیں تو وزیراعظم کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے ایک بندہ جس نے اگر رز کے حلال کمایا ہے سارے ٹیکسز دیئے ہیں زکاة ادا کی ہے کیا وہ عید کے لیے ایک جوڑا نہیں خرید سکتا آپ دیکھیں اکیلے نواز شریف کو کیوں فوکس کر رہے ہیں کیا زرداری نہیں کرتا کیا یہ قائم مل اچھا نہیں کرتے تو پھر وہ جوڈیشنل کمیشن ٹی او آرز ان کی بات کیوں رہی ہے دیکھیں جی میری بات سے چھوڑے ان کو کوئی انٹرسٹ لیے ٹی او آر جوڈیشنل کمیشن کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہمیں ہمیں ہماری شاپنگ اور وہ چیزیں جائیں میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ پرامل شیف صاحب کو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی اتنی جلدی آنے کی ضرورت نہیں آپ جائیں سہرشار کریں ابھی پندرہ دن آپ جائیں چھوٹی فارمولی چھوٹی لے کر جائیں کہ میں تو جنوہ رش کرنے سو جانا جا رہا پرامل شیف صاحب وہ آپ کی بات ماہ نہیں رہا لے پہلے پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ایسی لگ رہا ہے اچھا لیکن بات یہ ہے جو ترویر صاحب نے کہی ہے پرامل شیف پاکستان کو میری بڑی سیریس ایڈوائیس ہے اب میں ابھی سیریس بات کر رہا ہوں وہ پبلک پیسز پر جائیں گے تو پاکستانی آپ کو پتا ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں لنڈن میں جو کہتے ہیں ان کو سٹاک کرتے ہیں ان کو ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں تاکہ پتہ لگے وہاں پہنچیں اور وہاں پہنچ کے پھر وہ بڑی نام مناسب لینگویج جو ہے وہ پرامل شیف صاحب کے لیے استعمال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ اچھی نہیں ہے کہ زندگی میں اتنی جناب تین دفعہ پرامل شیف بننے کے بعد اگر پھر بھی آپ وہ باتیں سنیں جو کوئی سٹور میں آپ کو آوازیں کستے یا سڑک چلتے وہ اچھی بات نہیں ہے فاروق صاحب اگر آصفہ یہ کہے گی کہ سیل دیکھ کر پرامل شیف سے اپنے اوپر کابون نہیں رہا اور وہ اس میں چلے گئے عمران خان کہے کہ مہنگے شاپنگ سٹور کو پاکستان لے کے آؤ پھر وزیراعظم پاکستان آئے گا آپ ترہیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کانون ہاتھ میں لیں وہ اس طرح آوازیں کسیں وہ ان کی ویڈیو بنایا وہ ان کو گالی گلوچ کریں دیکھئے آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نواز شیف کو بھی انصاف کرنا چاہیے ہمیں بھی انصاف کرنا چاہیے جو درست اور صحیح بات ہونی چاہیے ایک آدمی کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کی عزت رول دے سڑک میں جاتے ہوئے آدمی کو اگر یہ بات نواز شریف کے ساتھ ہوگی تو پھر اس کا احتتام نواز شریف تک نہیں رہے گا وہ کسی کے ساتھ ہو سکے گا لیکن تنویر صاحب یہ کیا چیزیں شو کرتی ہیں اس طرح کی جو ویڈیوز منظر یہاں پر یہی شو یہ کرتی ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں حکمران کیا سوچ رہے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا نواز شریف کی کار کے بونٹ سے پیسے نکلے ہیں کیا کسی کشتی میں اس کے پیسے تھے مجود کیا اس کے گھر سے وہ جو لندن سے نکلی تھی لمبی خزانے نکلے تھے نوٹوں کے وہ نکلے ہیں اگر اس کا اپنا پیسہ ہے اور اس نے ایک سوٹ لے لیا ہے تو جمہوری زیادہ اگر شاید کوئی باہر دوسرا شخص جاتا ہے ان کے لئے کوئی چیز خرید دے تو بات الگ تھی سچویشن کو اس طرح کی ہے کہ ریفنرلی وزیراعظم صاحب کے حوالے سے لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کی طبیعت واقعی میں خراب ہے اور اگر کہیں بھی نظر آ جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے تصاویر سامنے آ جاتی ہے تو اس کو اووائیڈ کرنے کے لئے کانٹروورسی کو کچھ اقدامات ڈیفنیٹلی کرنے چاہیے لیکن کچھ اقدامات بھارت نے بھی کیا اور بھارت نے کیا ہے چین کے خلاف چین کے ساتھ جو سرحد ہے اس کے اوپر ایک سو پینتالیس جو ہیں توپے خرید رہے ہیں امریکہ سے اس کے اندر تقریبا تقریبا پچھتر کروڑ ڈالر لگیں گے اور یہ تمام کی تمام توپے نصب ہوں گی کہاں فاروق صاحب چین کے ساتھ مطلب پاکستان سے بھی پرابلم چین سے بھی پرابلم بھارت بھی اپنے کچھ نیبر سے کچھ اچھتا جتنا بھارت امریکہ کی گود میں بیٹھے گا اور ان کی پالیسیز کو ٹوک کرے گا چین کے حوالے سے اور جس طرح یہ ہے کہ ایک سو پینتالیس توپے وہ لے رہے ہیں جو ماؤنٹنیس ایریاد میں وہ ڈیپلائی کریں گے امریکہ سے ایم ٹریپل سیون آٹینری گرن ہائی آرٹی چھوٹ پہ اور چینیز کہنے بورڈر پہ لگائے جائیں گے حالانکہ میں سمت ہوں کہ چینیز بورڈر پہ وہ لگیں گے تو ہمارے جو سیاچین اور یہ والے ایریاد ہیں وہاں پہ وہ ڈیپلائی کریں گے ایک تیس سے دو نشانے کریں گے بلکل بلکل دیکھیں جتنا چیز انڈیا یہ کرے گا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ان کا جو خواب ہے نا کہ نیوکل سپائے گروپوں کے انٹری مل جائے گی چین رضا مند ہو جائے گا یونیٹس انڈیشن سیکیورٹی کانسل کی پرمنٹ سیٹ مل جائے گی کچھ عرصے بعد تو یہ چیزیں پھر وہ خواب جو ہے سارا بھول جائیں اچھا ایمپورٹن چیز اب یہ ہے دیکھیں امریکہ نے بھارت کو ڈیکلیر کر دی از ایمیجر ڈیفنس پارٹنر میجر ڈیفنس پارٹنر اور میجر ڈیفنس پارٹنر سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ڈیفنس ٹکنالوج جو ہے اس کو امریکہ کو بھارت کو ایکسرس ملے گا یہی وجہ ہے کہ اب وہ دیکھیں ایک تو آرٹلیری گنز ہیں پھر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہنڈرڈ سے زیادہ پریڈیٹر اٹیک ڈرونز جو ہیں جو امریکہ نے استعمال کرتا وانستان میں پاکستان میں بھی جو ڈرون سٹیکس میں وہ چیزوں کو ملے اور افٹیس ٹکنالوجی پچھلے دس سال میں چودہ عرب ڈالر کا امریکن ایکوپمنٹ ڈیفنس ایکوپمنٹ بھارت میں خریدا ہے تو ابھی آنے والے عرصے میں آپ دیکھیں گے دور میں بہت وسیق قسم کی ڈیفنس کوپریشن اور ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کریں گے آپ نے جو پہلا پوائنٹ اینس جی والا کی ہے اس کی اوپر ذرا میں واپس آنا چاہوں گی ترمیر صاحب دو ہفتے پہلے ہفتے پہلے تک بھارت کا رویہ چین کی طرف کچھ اور تھا اب جب اینس جی کا معاملہ نہیں من سکا تو رویہ ہی بدل گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اصلے کے انبار لگا کے ملکوں کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا آج کی دنیا توپوں کی دنیا نہیں ہے بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہے اگر توپوں سے کسی کی حفاظت ہو سکتی ہوتی تو رجیب گاندی کیوں مارا جاتا ادرا گاندی کیوں ماری جاتی جس ملک کے اندر غربت ہوگی جس ملک کے اندر انریسٹ ہوگا جس ملک کے اندر اشتعال ہوگا الہدگی کی تحریکیں ہوگی حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ خطے کے اندر کشیدگی بڑھانے والی ہوگی تو آپ توپے لے لیجئے جہاز لے لیجئے میرا یہ خیال ہے کہ اس سے جو ہے نہ تو چائنہ کو گھبرانے کی ضرورت ہے نہ پاکستان کے لیے کوئی پرکشانی کی بات ہے دیکھئے ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں بھارت نے پچھلے ہفتے بیس منصوری سیارے جو ہیں وہ خلا میں بھیجی ہیں کہا ہے کہ اس سے جو ہے ہم دیکھیں گے کونسی سڑک پوری بنی ہے تصویریں لیں گے موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم تعلیہ کریں گے یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں بھارت اس کابل ہو گیا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ پاکستان اور چائنہ کے کس ہوائی اڈے پہ کتنے جہاز کھڑے ہیں کیا ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کیا موومنٹ ہو رہی ہے اور صدر اوبامہ کے دفتر کے باہر کتنی گاڑیاں ہیں یہ بھارت اپنے خلای سیاروں کے ذریعے دیکھ سکتا ہے ایک طرف اگر ترقی کا یہ عالم ہے تو دوسری طرف پاکستان کو بھی اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو اپنے جو فلاز ہیں پاکستان کو داخلی طور پر عدم استحکام کا شکار نہ ہونے دیا جائے ایکانومی کو بہتر کیا جائے ہم ساٹھ ہزار شہادتیں دے کے بھی امریکہ کو لوس کر چکے ہیں اور وہ بغیر کسی کھاتے کہ امریکہ کا ڈیفینس پارڈنر بن چکا ہے ہماری فورن پالیسی کیا کر رہی ہے اور باقی اصل بات یہ ہے کہ اگر اتنی جنگی تیاریوں کے ساتھ بھارت کے اندر غربت ختم نہیں ہوتی اور لوگوں کو ٹوائلٹ کی سہولت میں یہ اثر نہیں ہے تو کیا سپر پاور ہے بجا یہ نا بجا بڑا سمپل منسٹ کی بات ہے نا جب پرامل شیف موڈی باہر جاتے ہیں نیو یارک میں واشنگٹن میں یا لنڈن میں تو وہ ہیریڈز و مارکس انسپینسل نہیں جاتے ہیں ان کی پراریٹیز ان کا اپنا ملک ہے ٹھیک ہے نا جی پراریٹیز کی بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی سارا کھے لیڈرشپ کی تنویس صاحب لیڈرشپ کی سمسیریٹی کی بات ہے اگر آپ کی لیڈرشپ بھی موڈی کی طرح سمسیر ہوگی موڈی جو بھارت کے لیے بھارت کے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی آرات بڑھتے ہیں اگر نواز شیف صاحب وہ ایک سوٹ خریدنے نہ جاتے تو ملک کے مسائل حل ہو جاتے یہ اس طرح نہیں سوچتے میرا خیال ہے یہ درست بات نہیں ہے اگر ہسپتال ادھر ہوتا تو شاید ملک کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے تھے دیکھیں بات ساری وہی آ جاتی ہے آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں لیکوانجو کی سنگرپور کے جو تھے آپ مہاتر صاحب کی باتیں سن لیں یہ بڑے عظیم لیڈر آئے تھے یہ وہ لوگ آئے تھے جو اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے وہ اپنے ملک کے بارے میں مستقل کے بارے میں سوچتے تھے وہ عوام کی بہتری کے بارے میں سوچتے تھے ان کے کوئی ایسٹس باہر نہیں تھے ان کے کوئی بینک اکاؤنٹس باہر نہیں تھے یہ تھے لیڈر بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں ایسٹس کی بات کر رہے ہیں اتنے ایسٹس کسی ایک شخص سے نکلے کہ ہم سارے حیران ہو گئے تھے وہ کرونوں لپے ایک گھر سے نکلے اور وہ پتہ نہیں دو تین دن کی اگر کاروائی لیٹ ہو جاتی تو اس کے بعد پتہ نہیں وہ پیسے وہاں ہوتے یا نہیں ہوتے اور کتنے پیسے ہیں مشتاق رہیسانی صاحب کی بات کر رہی ہیں وہ بلوچستان کے جو پکڑے گئے تھے اس کے بعد ان سے پیسے بھی پکڑے گئے تھے لیکن اب کراچی میں بھی ان کے بارہ گھروں کا انکشاف ہوا ہے اور بارہ گھروں کے بعد اب ڈیفنس کے اندر فیس سیون فری کلین میں ان کا ایک گھر ہے اس کے حوالے سے بھی تفتیش وصت اختیار کرے گی ان کے جائداد کے حوالے سے تفتیش وصت اختیار کرے گی ان کی جائداد نے تو کافی وصت اختیار کر لی تھی پہلے ہی تنویس دیکھیں مشتاق رہیسانی کی کاروائیاں دیکھیں تو ہمیں سیاستدان محصوم نظر آتے ہیں یہ بیروکریسی جس طریقے سے کرپشن کر رہی ہے دیکھیں نیب کوئٹا کے لوگ کراچی پہنچے ہیں وہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ڈی ایچے میں چھاپے مارے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بارہ گھر ان کے علم میں آئے ہیں یہ ڈیفنس کے فیز فائیو سیکس سیون اور ایٹ میں ہیں اب کچھ ان کے اپنے نام پہ ہیں جو باقی آنرشپ ہے اس کو وہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے انہوں نے مرسریز کار بھی وہاں سے ریکاور کی ہے ہونڈا سیٹی کی ہے اور کچھ دساویزات ملی ہیں جس کے اندر اہم انکشافات ہیں بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہوگی ہے مشتاق رئیسانی کے بعد کہ یہ جو بلوچستان کو اتنا پیسہ ملتا تھا اور پھر بھی بلوچستان کے عوام کی حالت نہیں بدلتی تھی یہ کرپشن تھی جس کی وجہ سے یہ پیسے سیاستدان بیوروکریسی باقی لوگ لوٹ لیتے تھے اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ الزام تو سیاستدانوں پہ آتا رہا ہے لیکن بیوروکریسی کے ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں کیا کسی وزیر کی مرضی کے بغیر کسی بیوروکریٹ کو جرت ہے مجھے تو یہ دکھ ہے کہ ڈاکٹر مالک کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور اتنا شریف آدمی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جان سکا نیب جو ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی اس کے علم میں یہ بات کیوں نہیں آئی انٹیلیجنس ایجنسیاں کوئٹا میں تھی یہ اب آ کے کیوں پتا چلا اس سے پہلے جب سے یہ ہو رہا تھا اس کو یہ کیوں نہیں کیا دوسری بات یہ ہے یہ جو پیسہ تھا یہ عوامی خدمات کا تھا اگر یہ پیسہ نہ لوٹتے اس سے سکول بنتے حسبتال بنتے کوئی گروہرز کو سبزیڈی بلتی عام آدمی کو ریلیف پہنچتا وہاں حالات بہتر ہوتے اور وہاں پہ لوگ جو ہے دشمن فورسز کی طرف نہ جاتے اگر یہ پیسے نہ لوٹتے تو کوئی آر لائن میں کھڑا ہوتا وہاں تو سارے یہ اس گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں وہاں تو آوے کا آوے بگڑا وہ بلوچستان کی حالت اضافت دیکھیں وہاں تو یہ رہیسانی کا بھی کیس لے لیں بلکل بلوچستان میں تو آپ کو کہتا ہے گڑ بن گیا تھا کرپشن جا تو وہ ذریعی بات اب ہاتھ رو ڈالنا پڑے گا لوگوں کو رہیسانی صاحب کا کیس بہت کمزور ہے اس لیے کہ ان کے تقریباً اوورال ایک عرب روپے کے جو ہیں کرپشن کے چارجز ہیں اور کیونکہ یہ گھر سے تیتر کروڑ روپے کیش ملے سب ڈاکومنٹیڈ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تنویس صاحب کہ جناب یہ تو صرف الزام ہے یہ تو ایجنسی نہیں آکے پیسہ رکھ گیا ان کے گھر میں ٹھیک ہے نا یہ تو الزام ہے جناب یہ تو الزام تو لگتا رہتا ہے تنویس صاحب بھی مانتے ہیں کہ یہ جنون کیس ہے بھائی میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پنڈی کے اندر فواد حسن فواد کا جو پلازہ بن رہا ہے اس کا بھی ذرا پتا کریں یہ پیسے کہاں سے آئے کیسے آئے بیرو کریٹ کی لائف اس کی عامدر سے کپیٹیبل ہونی چاہیے پورا نیٹورک پکڑیں تنویس صاحب جب وقت آئے گا تو یہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے اچھا اب مزید کی بات یہ ہے کہ رہیسانی صاحب کے یہ جو سارے ایسٹ نکلیں مجھے ان کا کیس بڑا کمزور ہے مجھے آئی ایم کوئیٹ شور کہ یہ جتنے چین میں لوگ ہیں ان کے جو وزیر ہے اپنا لنگوف صاحب جو ایڈوائزر تھے فنینس کے وہ بھی پکڑے گئے ہیں کچھ اور بھی ان کی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ پکڑے گئے ہیں کچھ اور پکڑے جائیں گے یہ پوری چین جو ہے میرا خیال ہے یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں we'll go for a high jump یہ تو یہ تو اتصاب عدالت میں بچن نہیں لگے دیکھنے ایک اہم بات اب آپ نے نیپ کی بات کی میں ذرا چیئرمن نیپ کی بات کرنا جائے چیئرمن نیپ کا پچھلے دس دن سے ہمارے مطرم کلاسرو صاحب نے اپنے ٹاک شور میں اور چینل پہ ان کا جو پینچن والی بات آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں ان کو اب سامنے آنا چاہیے وہ آئیں آکے ٹی وی پر چینل پہ بیٹھ کے اپنے موقف کو کلیر کریں اور ملٹری کاؤنس دپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی آئے اپنے ریپ کو اور پتہ لگی کہ اگر چیئرمن نیپ نے گھر بڑ کی ہے میں سمجھتا ہوں ریپسنس جانا چاہیے ان کے خلاف میں اس خدشے کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عرب روپیہ لوٹنے کے بعد بھی مشتاق ریسانی پلی بارگین کے ذریعے بری ہو جاتا ہے اور وکٹری بنا کے آتا ہے اور پھر پاک صاف قرار دیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادی ہوگی بلوچستان کے باہتا ہے مرائی صاحب یاد آگے لیکن اتا سیم ٹائم کیا ان کو پکڑے جانے کے بعد بلوچستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے کیا یہ جو کرک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہیں مشتاق ریسانی ایک آدمی ہے وہاں پورے کے پورے نیٹور کام کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ دوسرے سرکاری ملازم ہیں اور یہ دھندہ جو ہے یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے باقی لوگوں کو جب تک قانون کے ایک ٹہرے میں نہیں لائے جاتا تب تک حلاف چیز میسیر ریسانی صاحب جب تک نہیں پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے نجیو کیا سیاسی مسئلتیں ہیں تب تک اور چیزیں سامنے نہیں ہیں چلیں فاروط صاحب وہ آپ کو بھی پتہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ای اینڈ او دے آگے دیکھنا ہے کہ بلوچستان کے حالات کیا ان لوگوں کے پکڑے جانے کے بعد صحیح ہوں گے یا نہیں ابھی مجھے جانے بریک کی طرف لیکن بریک لگی خادم آلہ صاحب کی گاڑی کو بھی کیوں لگی کیسے لگی بریک کے بعد بتا ویلکم بیک آفٹر بریک اور بریک کی بات کر رہے تھے تو خادم آلہ صاحب کی گاڑی کو بریک لگائی کچھ مظاہرین ہیں ننکانہ صاحب میں وہاں فلائی آور کا کچھ پروجیک بن رہا تھا جس کی بیسز کے اوپر مظاہرہ جاری تھا لیکن یہ مظاہرین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وزیر آلہ صاحب گاڑی سے باہر نکلتے ہیں لیکن مظاہرین سیٹسفائی نہیں ہو پاتے فاروق صاحب نکلے احتجاج کیا وزیر آلہ صاحب نے چھاپا مارا ایک ہسپتال کے اندر کیا ہوا دیکھیں میں اس کو اتنی زیادہ امپورٹس نہیں دیتا ہوں یہ چھوٹے موٹے لوکلائز انسرنٹ جو ہیں یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے فلائیور بنایا ہے کوئی نیچے گاؤں کا آبادی ہوگی زیادہ یہ بات ہے آپ کا تو اپنا غرض یہ ہے کہ میرا فلائیور بن جائے فلائیور بن گیا تختی لگی بینڈ باجہ بج گیا باقی عوام جو ہیں وہ دائیں بائیں جائیں جتا وہ ان کے اگر راستہ نہیں ہے گاؤں کا راستہ نہیں ہے گاؤں جو ہے وہ بریک اپ ہو گیا ہے دوسری طرف جانے میں پرابلم ہو گیا ہے قبرستان اس سائٹ پہ ہے گاؤں والے لوگ اس سائٹ پہ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے وہ ایک دفعہ بھی انہوں نے کیا اپنا پروٹیش کیا ہے وہ لوکل جو ایم پی اے ہیں لوکل پولیس والے ہیں وہ ان کو سنبھال لیں گے مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے آٹھ سال میں فلائیورز انڈر پاسز اور پاسز پتہ نہیں کیا کہ یہ تمام چیزیں بنی ہیں یہ تو نہ لیکن جدر میں جاتا ہوں ایسی جگہ پہ ادھر مجھے شہباز شریف صاحب کے جو تختی ہے نا وہ نظر آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور آپ سمجھیں شہباز آباد ہے ایک کسوں کا بن گیا ہے انہوں نے دیولپمنٹ کیے تو وہ تختی کو لگائیں گے نا میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے ہر دفعہ خادمہ اللہ صاحب اپنی تختی لگائیں اور بھئی کبھی کوئی نیشنل ہیرو کو بلا رہے کہ یار یہ اناگریشن تم کر رہو آپ کے کوئی کلچرل ہیرو اس کو بلا رہو سپورٹس کے ہیرو اس کو بلا رہو کوئی اور اپنے پنجاب کے کوئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی خدمات کی ہیں سوشل سیکٹر میں ان کو بلا لیں ٹھیک ہے نا جی اور ان سے تختی بجائے ہر جگہ جتر جائیں وہاں میا شہباز شریف کی ناگریشن لگیتی ہے میں نے وہی بات کی نہ کھو سکتا ہے ایک وقت ہے کہ لوگ لور کے نام بدل کے دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ ایسی ہونی چاہیے جس سے لوگ خوش ہوں جہاں سے ڈیویلپمنٹ یہ کر رہے ہیں لوگ پولٹسٹ کر رہے ہیں تاریخی امارتیں تباہ ہو رہی ہیں اب کل کیا ہوا کانہ گئے وزیر اعلیٰ اور وہاں پہ فرائیوور کا جب انہوں نے افتتاہ کیا تو لوگوں نے ان کو تقریب گنی کرنے دی ان کی گاڑی روکی ان کے خلاف ناری لگائے یہ گاڑی سے باہر آئے میگا فون سے انہوں نے بات کا نگوش کی انہوں نے بات نہیں کرنے دی یہ اندر جا کے بیٹھ گئے بڑی مشکل سے جان بچائی پھر گاڑی جو ہے اس کے آگے لوگ آگئے ایسا پروٹس شباز شریف کے خلاف ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہہ کیا رہے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ قبرستان ایک طرف ہے بیچ میں آپ نے پول بنا دیا ادھر گاؤں ہے یہ بتا دیئے کہ مردوں کو دفنانے کے لیے کہاں سے لے کے جائیں گے کوئی راستہ جو مطالبے کیا کر رہے تھے مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ ایک متبادل راستہ بنا دیں متبادل زمین دے دیں جن غریبوں کے گھر گرائے ہیں ان کو اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ چھوٹا مٹھا ایک گھر بنا لیں پھر وہ ننکانہ سب پہنچے واجہ سا آپ نے کہا کہ حسبتال کا دورہ کیا نہ وہاں پہ دوائی تھی نہ مریض تھا نہ ڈکٹر تھا انہوں نے کہا مریض کیوں نہیں ہے اس بیٹ کے اوپر اس نے کہا جی اتنی گرمی ہے یہاں تو اسی کام نہیں کر رہے اس نے کہا جی میں نے تو اتنا پیسہ دیا شباز شریف صاحب نے وہاں پہ بہت سے لوگوں کو موطل کر دیا بہی موطل تو شباز شریف کو کرنا چاہیے جو پچھلے کئی اشنوں سے پنجاب کے مکمل طور پہ اس کے والی وارس ہیں اور سارے اختیارات وسائل استعمال کر رہے ہیں اگر ان کی گورنس کا یہ عالم ہے دیکھئے شباز شریف پہلی مرتبہ پروٹوکول کے بغیر پھر رہے ہیں پنجاب میں اب صحیح پنجاب سے ملاقات ہو رہی ہے جہاں جاتے ہیں ان کے خلاف نارے ملک رہے ہیں نہیں لیکن سنویر صاحب پہلے میں بائیک پہ جانے کی پروٹوکول کے علاوہ وہ خبریں آتی تھیں بات یہ وہ سب پلینڈ ہوتا تھا اب تو جب عام لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں تو انہوں نے بات تک نہیں کرنی تھی ان کو لیکن آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے توڑا وزیرہ اللہ صاحب کریڈٹ ہم دیتے ہیں اور ٹھیک آپ کی بات صحیح ہے مطلب اتنی گرمی میں اتنے حبث میں خادمی اللہ صاحب باہر نکلتے ہیں وہ ایلادہ بات ہے کہ وہ عوامی آدمی نہیں ہیں وہ ایک خاص مائنسٹ والے آدمی ہیں بادشاہت والے مائنسٹ والے آدمی ہیں کبھی کبھی لوگ جب ان کو کنسنٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات تو نراض ہو کے وہ وہاں سے چل جاتے ہیں وہ اس کو بلڈوز کریں گے چاہے جو ہی اپوزیشن ہو چاہے لوگ عدلیہ کے پاس جائیں چاہے لوگ جو ہیں وہاں پہ دھرنا دیں انہوں نے وہ پروجیٹ کرنا ہی کرنا ہے فارو صاحب سوا کروڑ کے شہر میں صرف دو لاکھ آدمیوں کے لیے ایک میٹرو بنی ہے اور اس میٹرو کے نتیجے میں لاہور کا جو ایک حسن تھا اس شہر کا جو اس کی جو تبائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کسی نے مطالبہ کیا تھا کہ میٹرو بنائی جائے چلیے ڈیویلپمنٹ بھی کریے لیکن ایت سیم ٹائم اس کے اردگیر رہنے والے غریبوں کے بارے میں بھی تو سوچی آپ کی بات سے اب دیکھیں نا وہ جو آفروری بچے تو نہیں ہیں سارے ان کے جو لوگ جو ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں جنہوں نے سارا ڈیزائن کیا ہے فلائی اوور کا اور اس کا پورا سروے ہوا کہ بھائی اگر ہم یہ کریں گے تو یہ اردگیر کو عبادی ہے ان پر اس کا کیا اثر ہوگا ان لوگوں کے راستے بند ہو جائیں گے سکول کالوجز جو انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ کدھر سے جائیں گے پل چڑھ کے جائیں گے اب فلائی اوور ٹوٹ تو نہیں سکتا نا تو اب ان کو کشنہ کوئی ان کا حل تو نکالنا ہوگا لیکن میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں اب دیکھیں نا آرنج لائن جو ہے آرنج لائن دو سو عرب کی پہلے بات ہوتی تھی اب دو سو پچاس عرب کی بات ہو رہی ہے بھئی بات یہ ہے کہ یہ تو کل گئے ہیں ننکانہ صاحب فاروق صاحب یہ تاندلیاں والے چلے جائیں یہ چونیاں چلے جائیں اٹک چلے جائیں یہ لاہور آ جائیں اور مجھے بتا دیں کہ دوائی کہاں سے ملتی ہے جس بات کر رہے ہیں بسے دیکھیں یہ بات ہے ایسے وزیرہ اللہ کو اس کی گرفت تو نہیں چاہیئے آپ کو کنٹینیوز ساڑھے آٹھ سال پاور میں آپ ہو گئے ہیں پنجاب میں ایبسلوٹ پاور کوئی آپ کو چاہے کوئی آپ کے راستہ میں نہیں آتا پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ ضروری خادم اللہ صاحب جائیں تو پتہ لگے وہاں دوائی نہیں بھائی وہاں کے جو لوکل ایڈیو ہے ٹھیک اب ان کو فارق کر دی انہوں نے لیکن یہ تو پھر ہرڈ ڈسٹرک میں یہ ہو رہا ہوگا وہ مسئلہ وہ بیوروکرسی کا آ جاتا ہے کہ چند فیورٹ بیوروکرات سے تنویر صاحب اور ان فیورٹ بیوروکرات کو نواز آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوں کہ سسٹم کام نہیں کر رہا دیکھئے وزیرِ اللہ اگر اس طرح دورے کرتے رہے لوگوں کے سامنے آتے رہے رد عمل برداشت کرتے رہے یہ ہیرو بن جائیں گے لیکن یہ تو پی آر کے لیے جا رہے ہیں ایک تصویر بنانی تھی اچانک دورہ کیا بغیر پروٹوکول کے پہنچ گئے دو بندے محتل کر دیئے خبر لگی اس کے بعد اب ننکانہ صاحب جو ہے انٹرنیشنل سٹی ہے برنانک کی جنب بھونی ہے مارڈل سٹی ہے دوبارہ کب جائیں گے ایک بات آمانے خادمی علیہ صاحب اپنے وہ خاکی جو ہے فوجی ہیڈ جو ہے فیلڈ ایلیا کا ہی لکس ری سمارٹ یہ آپ ان کو کریڈٹ دیا چلی جس بھی چیز کا کریڈٹ دیا لیکن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے پورے پنجاب میں ہونی چاہیے پورے پاکستان میں ہونی چاہیے لیکن آدھ سیم ٹائم غریبوں کی کوسٹ پر نہیں ہونی چاہیے ان کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے لیکن جہاں بات کی جاتی ہے پی آر کی تو پی آر کا بڑا شوق ہے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کو جو کہ پریزنڈنشل کینڈیٹ ہے امریکہ کے انہوں نے پی آر کے لیے یہ غالباً اپنا ایک جو موقف ہے اس کو تبدیل کر لیا ہے کہتے ہیں کہ مسلمان ہو تمام مسلمانوں پر بین کی بات نہیں کرتے اب کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ٹیررس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کے اوپر بین نہیں باقیوں کے اوپر بین ہونا چاہیے تو تنویل صاحب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹیررس سے کس کا تعلق ہے دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی باتوں کو تو میرا ہل سیریس لے نہیں دی چاہیے خود امریکی جو ہیں اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے وائٹ آوز جو ہے اس کی تردید کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ریاکشن آ رہا ہے دیکھیں سکارٹلینڈ کے لوگوں نے کہا کہ اگر سکارٹلینڈ سے کو مسلمان جائے تو آپ کیا کریں گے اس کا نہیں جو دیشتگرد ریاستے ہیں انہی کے لوگوں کو ان میں امیر لوگ ہیں ان میں امیر لوگوں کو ہم بلوائیں گے وہ کبھی ایک بات پر قائم نہیں رہتے بات یہ ہے کہ برطانیہ میں ان پر داخلے پر پابندی کے لیے ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس کے اوپر تین لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک سائن کر چکے ہیں سکارٹلینڈ کی یونیورسٹی نے اسی بیان کے اوپر ان کی عزازی ڈگری کینسل کر دی ہے خود امریکہ کے اندر ان کے خلاف ریزیسٹنس پائی جاتی ہے امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ دوہزار پچاس میں دوسرا بڑا مذہب امریکہ کا اسلام ہوگا وہاں جو گروت اس وقت ہو رہی ہے کیا آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو اس طرح ایریٹیٹ کر کے اس طرح ٹورچر کر کے آپ امریکہ کا فائدہ کر رہے ہیں یا امریکہ کا نقصان کر رہے ہیں آپ نے دیکھیں یہ جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے یہ کسی ریاست کا کبھی گورنر نہیں رہا یہ کبھی سینیٹر نہیں رہا اس کی کوئی پولیٹیکل بڑی ہسٹری نہیں ہے اگر یہ امریکہ کا صدر بن گیا جو صدارتی اقدار ہیں جو ویلیوز ہیں اس کو تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا یہ مزاق اڑانے والی بات نہیں کہ جس طرح یہ بات کہی گئی اور اس سے ہٹ کے اس نے جو باتیں کہیں کہ جناب مساجد پر پابندی لگا دیں گے سیکروٹری سخت کریں گے اس باتوں کو امریکی نہیں مانتے ہم نے دیکھا ہے بعد میں امریکہ میں ایک کچھ سیال پایا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے مسلمانوں کو بھی اس چیز پر کا غصہ ہے تو یہ تو امریکہ کوئی ولد قسم میں لے کے جانے بھرکل زہری بات دیکھیں انہوں نے جو اپنے انٹی مسلم بلکہ تاسوبانہ قسم کے بیان دیئے مسلمانوں کے خلاف اس سے پھر زہری بات ہے جو انسائٹمنٹ ہے جو انٹر فیتھ ہارمینی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے لوگ انسائٹ ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف امریکہ میں لیکن یہ یوٹن کیوں لیا ہے یوٹن اس لیے لیا ہے کہ نومبر چھے کو الیکشن ہونے چار مہینے رہ گئے جولائی اگر سبتمبر اکتوبر یہ مہین چار مہینے لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ مسلم پاپلیشن کو ٹوٹلی الینیٹ کر رہے ہیں اس میں امیگرنٹ چلے ہیں دیکھیں کیا ہوا ہے لندن کے جو ایک گالف کوس ہے جس کے یہ مالک ہے وہاں پہ یہ پیچھے دو دن پہلے دورے پہا ہے تو میکسکو کے لوگ میکسکو کے جو وہاں شاید لوگ رہنے والے تھے وہ جھنڈے لے کے جنب گالف کوس پہ چلے گئے ان کے خلاف نارے بازی ہوئی کیونکہ ان نے کہا جی میں تو دیوار بناوں گا میکسکو اور امریکہ کے درمیان تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ ایٹیچوٹ رہا تو آپ اس الیکشن میں مسلمان پاپلیشن کو بھول جائیں یہ امیگرنٹ کیوں ہیں اپنا خاص کل میکسکو اور ایسے علاقوں سے ان کی آپ ووٹ کو بھول جائیں تو یہاں دا یہ یہ اس کی پی آس ٹیٹیجی ہے اس کو بتائیں کہ آپ اپنا موقع کو سوفٹ کریں اچھا ایسے الیکشن سے پہلے ایسے کچھ بیانات جو ہے متاسبانہ بیانات نریند رمودی نے بھی دیئے تھے اپنے الیکشن سے پہلے تنویسہوں کو یاد دکھیں دیکھیں جب آدمی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اس کے روئیوں میں تبدیلی آتی ہے لیکن اے ڈونلڈ ٹرمپ کے روئیوں میں تبدیلی کی ایک وجہ اور ہے اس کی جو کمپنی ہے یہ ٹرمپ ہوم اس کی مسنوات کا دنیا کے ایک سو نوے بڑے سٹور سے ہٹالی گئی ہیں بائیکارڈ کر دیا گیا ہے خاص طور پر خلیجی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں دوبئی میں سعودی عرب میں امان میں کطر میں یہاں پہ اس کی مسنوات جو ہے اب ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا فیصلہ ایک اور چیز دین میں رکھیں بہت بڑا ایج ہے ہیلری کلنٹن کو دیکھیں امریکہ میں جو کیمپین ہوتا ہے تو کیمپین کے جو فنڈز ہوتے نا وہ کون زیادہ جنریٹ کرتا ہے وہ بھی بڑے امپورٹن فیکٹ ہوئے ہیلری کلنٹن کے پاس تقریباً چالیس سے بطالیس ملین ڈالر اس نے کیمپین فنڈنگ لیے کٹھا کی ہے حالانکہ ٹرمپ ہیلری سے کئی گناہ زیادہ امید آدمی ہے دیکھیں نا اس کے لیکن اس نے جو کیمپین فنڈنگ میں جو پیسے کٹھے کی وہ تین سے چار ملین ڈالر تو لوگ کہہ رہے پتہ نہیں یہ اس کو اپنی ذاتی جو پیسہ ہے وہ کتنا لگانا پڑے گا اس کیمپین کو کامیاب کرنے کی یہاں اس کیمپین کی بات کی جائے تو بڑی انٹرسٹنگ رہے اس سے پہلے جو ایٹیک گروز جو ہے وہ دسپردار ہو گئے اب برنی سینڈرز کی بات کی جاری ہے کہ وہ بھی دسپردار ہو جائے کہ ہلیری کلنٹن کے فیور میں لیکن کمپیٹیشن بڑا جی گا اس سے پہلے امریکہ میں کبھی خاتون پریزیڈنٹ رہی نہیں کیا ہوگا ڈانلڈ فرم بھاری رہے گا جو ہمارے امریکی دوست ہیں وہ تو بڑے سخت تفسرے کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے یہ امریکی قیادت کا زوال ہے مثلا ہلی کلنٹن کے اپنی شخصیت کے مسائل ہیں وہ اس کا ایک اگریسیو سٹائل جو ہے وہ ایریٹیٹ کرتا ہے بیروکریسی کو اور ان کی ایمیلز کے بھی معاملات ہیں ان کی بھی چیزیں ہیں لیکن بہرحال اس کی نسبت وہ بہرحال ایک بہتر کینڈیٹ ہے جتنی ہماکتیں ڈونالڈ ٹرمپ کرتا ہے اتنی اس کو فائدہ ہوتا جا رہا ہے ہلی کلنٹن کے ایک ایڈوانٹیج ہے آٹھ سال وہ وائٹ ہاؤس میں رہی ہے اس کو پورا نظام کا راتگول کا بتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیکرٹری او سٹیٹ تھی اس نے چار سال جو ہے اوباما کی پہلی ٹرم میں سیکرٹری او سٹیٹ فورن آفیس چلائے اور تیسری وہ نیو یورک سے کہ اس سالوں سے وہ سینیٹر رہی ہیں تو ہلی کلنٹن کے جو ڈیموکراتک کریڈنشلز ہیں پبلک آفیس کے لیے وہ تو بہت سٹرونگ ہے اس کے پیئر ٹرمپ لیکن جے سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر اگر دنیا کے دوسرے خطوں میں جرم ہیں تو امریکہ کو بھی اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ اس تعلنگیزی امریکہ میں حالات جوڑنے کی بجائے ڈیوائیڈ کرتا جا رہے یہ شخص اب پتہ نہیں پریزیڈنشل کیانڈیٹ تو ہے پریزیڈن بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے لیکن ایک بات ہے کہ کیانڈیٹ تو تھے شہریار خان صاحب بھی اپنی مدت ملازمت کی توسیح کے لیے تو پیٹننٹ چیف یعنی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی اس کے بعد کیا ہوا فاروق صاحب دیکھیں جناب وہ ان کی ماشاءاللہ اسی پلاس ان کی ایج ہے شہریار خان صاحب کی لیکن اگست میں وہ ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے پی سی بی چیف چیئرمن لیکن وہ جانے کے مود میں نہیں ہے وہ چاہتے ان کو دو سال اور مل جائیں تیکھیں نا جی کم 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 یہ دو ادار اٹھان ادار جب تک یہ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہے جو بھی حالات ہوتے پاکستان میں لیکن وہ ملیں نوازشیر صاحب کو وہ تو بلکہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی ایمیل چھٹی پہ گئے ہیں لنڈن کیونکہ ٹیم بھی وہاں پہ گئی ہے یہ چھٹی پہ گئے ہیں لوگوں نے کہا بس یہ اب ان کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گئے ایک ڈیڑھ مینہ وہاں گزاریں گے تو ہیس آف لیکن وہاں میاد صاحب کو ملیں انہوں نے میاد صاحب کو وہاں پہ قائل کر لیا اور جناب انہوں نے گرین سیگنل آپ آگے چلیں گے تو لہذا لیکن یہ چیز ابھی تک بائی دیوے سرکاری طور پہ اپنا پی سی بی یا ہماری جو منسٹری آف سپورٹس ہے وہاں سے یہ چیز اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں میں اصولاً یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹ ٹیم کا جو ہمارا کرکٹ کا زوال ہوا ہر فارمٹ میں چاہے او ڈی آئے ون ڈے ہو چاہے ورلڈ یہ ٹی ٹونٹی ہو ٹیسٹ ٹیریز میں پاکستان ہز گون ڈاؤن شیریار خان کے زوانے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص ناکام ہوا لیڈر تو لیڈر کو چینج کرتا نہ چاہیے آپ فیلئر کو رین فورس نہیں کرتے ہیں شیریار خان صاحب کی کارکردگی کونسی ایسی غیر معمولی تھی کہ ان کو آگے بھی کی رپورٹ لے رہے ہیں وہاں پہ ہدایات جاری کر رہے ہیں اور کس کا کونٹریکن ایکسٹینڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ ساری جو انہا فرائسہ انجام دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم کا حق ہے کہ وہ جس پہ چاہیں اعتماد کریں قانون نے انہیں یہ اختیار دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو کسی کو اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ عمر زیادہ ہے اگر عمروں پہ لوگ نکالنے لگے تو پاکستان تو آدھا خالی ہو جگہ حکومتی عوان جو ہیں دیکھئے یہ جو سرطاج عزید صاحب کی عمر یہ جو قائم علی شاہ صاحب جو امجد صابری کو جنید کہہ گئے آپ نے ان کو بھی جو رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی یہ کر رہے ہیں جب تک ایک آدمی صحت مند ہے تاندرست ہے فرائز ٹھیک سر انجام دے رہا ہے کارکردگی کے ریزلٹ آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی زورت نہیں ہے دیکھ دیکھ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس آرڈٹ ہونا چاہیے اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو خاک کتنا ہی نوجوان کیوں نہ ہو اس کو ہٹا دینا چاہیے لیکن باسم نیتنی صاحب پرفارمنس آرڈٹ ہونے چاہیے آپ کے خال میں پی سی بی کا پرفارمنس آرڈٹ کیا ہے وہ جو ٹیم کی پرفارمنس ہے اب آپ کی خال میں اس پہ بھی شک ہے وہ بھی الزام ہے میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پی سی بی وہ بدقسمت ادارہ ہے جو دوستوں کو oblige کرنے کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے جو حکومت کے حامی ہوتے ہیں جو بھی حکومتیں آئیں ہیں انہوں نے اپنے حامیوں کو یہاں پہ رکھا ہے آپ پرانے پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے تو یہ توفہ تحائف کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کو پروفیشنل بنائے دو وہ پنڈس کے اندر ہوتا ہے دفنیٹلی وہ جناب there is big money in the PCV تب ہی تو لوگ جانا چاہتے ہیں PCV میں یہ چھوڑتے نہیں ہیں نجم سیٹی صاحب وہاں پہ یہ جو میڈیا کو میڈیا رائٹس ہوتے ہیں یہ اپنا چس سیریز کے ونڈے سیریز وغیرہ وغیرہ there is big money آج تک میرے خالہ PCV کا اس طرح تو سپیشل آڈٹ ہوا ہی نہیں جس طرح کہ ہونچی آڈٹری جنرل پاکستان کو لگائے نا آپ دیکھیں کیا کچھ نکلے گا شاید پچھلے پندر پندر سال کے لوگ بھی ایڈسٹ ہو رہے ہوں گے جیل میں جا رہے ہوں گے لیکن ایک میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے ابھی قائم علی شاہ صاحب کی ایج کی بات کی جناب چند دن پہلے سندھ سے ہمارے ایک وکیل بھائی ہیں انہوں نے پیٹیشن دائر کر دی سپریم کورٹ میں اور پیٹیشن کیا تھی کہ جناب بھنگ جو ہے بھنگ کو لیگلائز کیا جائے پاکستان میں کیونکہ بھنگ کی بڑی میڈیسنل ویلیو ہے آپ کو قائم علی شاہ صاحب نہیں سنیں سپریم کورٹ نے کیا کہا سپریم نے کہا یہ واپس لے جائیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے ٹیکنیکل اترازات لگا کے وہاں بھی بھی دیئے لیکن مہین کی بات ہے کہ دو دن پہلے ہمارے محترم قائم علی شاہ صاحب نے جناب نام لیتے ہوئے بجائے سابری صاحب کو انہوں نے جنید جمشید کا نام دے لیا کہ جناب جس کو ڈیتھ کے پر وجہ افسوس کر رہے تھے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی طرف سے بھی بڑا کرٹیسزم ان کو پھر فیس کرنا پڑا تو پھر تو بزرگی کا مارجن تو ان کو دیا جانا چاہیے میں اس میں نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر پیپرز پارٹی آپ دیکھیں یہ صرف سندھ کے اندر کہاں ہے لاہور میں ایک جگہ ہے جہاں ہنڈر پرسنٹ لیٹریسی ریٹ ہے جہاں جنرل رہتے ہیں جج رہتے ہیں پروفیزر رہتے ہیں اس میں ہم نے سوہیل زیا بٹ کو ایمین نیگی ٹگر آپ میں مہدگی کے لیے کیسے لوگ لے کے آ رہے ہیں صحیح ہے جی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی شہریار خان صاحب کو توسیح تو دے دی لیکن کاش کہ ان کی کارکردگی کے اندر بھی بحثت آ جائے کاش کہ ان کی کارکردگی بھی ایسی ہو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آگے بڑھیں پیچھے کی طرف نہ جائے ریورس گیر میں نہ جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس پوٹ ٹویٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ